اسی ملیشیا کے وزیر آسن ڈاکٹر مہاتیر محمد تھے مسلح دستوں نے مارچ پاسٹ اور پاک فضائے کے تیاروں نے کرتب دکھائے ہم زندہ قوم ہیں پائندہ قوم ہیں بلگر میں یوم پاکستان آج ملی جوشو جزبے کے ساتھ منایا چاہ رہا ہے وفا کے دار الحکومت اور صوبائی دار الحکومتوں میں توپو کی سلامی ڈھی گئی مزار اقائد اور مزار اقبار پر گارڈز تبدیلی کے تقریب ہوئی اس دن کی مناسبت سے اسلام آباد کے پریڈ گراؤن میں مسلح افراد کے شاندار پریٹ ہوئی سر اپنے دبا کے چلتے ہیں ان مجاہدوں کی یہ عادت ہے سر ہمیشہ اٹھا کے چلتے ہیں تقریب کے مہمان خصوصی ملائشہ کے وزیراعظم مہاتیر محمد تھے صدر مملکت وزیراعظم 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 جائنٹ چیفز اور مسلح افراد کے سربراہوں نے بھی شرکت کی پریڈ میں پاک فوج کے دستوں نے معزز مہمانوں کو سلامی دی دفاعی سازو سبان کے نمائی بھی کی گئی دشمن کا سینہ چیرنے والے الخالد سمیت دیگر ٹینک اور میزائل بھی سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزرے چوبیس ٹیوبز کی مدد سے پندرہ کلومیٹر دور تک اینٹی ٹینک اور اینٹی پرسنل مائنز بچانے کی صلاحیت دوست ممالک دستے اور ہواباز بھی شرک ہوئے ایرچیف کے سربراہی میں پاک فضائیہ کے ایف سکسٹین تیاروں نے فلائی پاسٹ کیا جی ایف سیونٹین میراج اور ایف سیون پی تیاروں نے بھی کرتب دکھائے پاکستانی پرچم کے ساتھ شاہینوں نے فری فال کا شاندار مظاہرہ کیا حاضر ہے میدان جرنل ہو یا جوان پاک فوت کے جوانوں نے رنگ بکھیر کر فضا کو رنگین بنا دیا تقریب کے آخر میں گلوکار ساہر علی بگا نے ملی نغمہ پاکستان زندہ باد گا کر سما بان دیا ملک بھر میں یوم پاکستان ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے اسلام آباد میں دن کا آغاز 31 اور صوبائی دار الحکومتوں میں 21-21 توپوں کی سلامی سے ہوا جمل کو رہتوبوں کی سلامی کے موقع پر پاک فوج کے جوانوں کی جانب سے نارے تکبیر اور پاکستان زندہ باد کے فرق شکاف نارے بھی لگائے گئے یوم پاکستان کے موقع پر اسلام آباد میں مسلح آفاز کی پریڈ ہوئی جس میں تینوں مسلح آفاز اور سیکیورٹی فورسز کے دستے میں مات پاس کیا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں پاک فضائیہ کے شاہینوں کا فضائی مظاہرہ بھی دیکھنے کے قابل تھا آپ پریڈ کے مہمان خصوصی ملیشیا کے وزیراسم ڈاکٹر مہاتیر محمد تھے مہمان خصوصی ملیشیاں مہمان خصوصی ملیشیاں میں اپنے وطن کو اکائی بنا دوں تاثب کی ساری کتابیں جلا دوں میں ہر شخص کو ایک پرچم تھما دوں پرپکار تقریب ہوئی اور ملائشہ کے وزیراسم ڈاکٹر مہاتیر محمد کو جی ایف سیونٹین سینڈرز ایارے کے بارے ہیں بریفنگ بھی دی گئی انہوں نے جی ایف سیونٹین تیارے کا معاینہ بھی کیا بات ازا وزیراسم امران خان نے ملیشیا کے وزیراسم کو الودا کیا پرپکار تقریب کا انکار کیا گیا اسلام آباد میں اس کے بعد ملیشیا کے وزیراسم جو کہ اس تقریب کے مہمان خصوصی تھے ڈاکٹر مہاتیر محمد کو جی ایف سیونٹین سینڈرز تیارے کے بارے میں بریفنگ دی گئی اس تیارے کی خصوصیات بتائی گئیں انہوں نے جی ایف سیونٹین تیارے کا معاینہ کیا بات میں وزیراسم امران خان نے ملیشیا کے وزیراسم کو الودا کیا بھارتی وزیراسم مودی نے یوم پاکستان پر وزیراسم امران خان کو پیغام میں نیک خواہشات کا اظہار کیا مودی نے پیغام دیا کہ یہ وقت ہے پرام ترقی آفتہ اور خوشال خطے کے لیے مل کر کام کریں امران خان نے مودی کے پیغام کا خیر مقدم کیا اور اسے شیئر بھی کیا بھارتی وزیراسم مودی نے یوم پاکستان پر وزیراسم امران خان کو پیغام میں نیک خواہشات کا اظہار کیا یوم پاکستان کی مناسبت سے نئی دیلی میں پاکستانی ہائی کمیشن میں پرچم کشائی کی تقریب ہوئی ہائی کمیشنر سوہل محمود نے پرچم کشائی کی پاکستان کے طلبانے ٹیبلوز پیش کیے ڈیابیٹی ہائی کمیشنر حیدر شاہ نے صدر اور وزیراسم کے پیغامات پڑھ کر سنائے اور اس موقعے پر ہائی کمیشنر اور سٹاخ نے کیک بھی کاتا بچوں میں تہائے بھی تقسیل کی گئے بھارتی سرکار ام کا پیغام تو دیتی ہے مگر ہردھرمی بھی برقرار رکھتی ہے نئی دیلی میں یوم پاکستان کے تقریب پر بھارت پھر سفارتی آداب بھول گیا ذرائع کے مطابق یوم پاکستان کے تقریب میں آنے والوں کو حراسہ کیا جاتا رہا بھارتی پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسی کے ہلکار مہمانوں کو روپتے رہے اور کہتے رہے کہ بھارتی سرکار نے تقریب کا بائیکاٹ کیا ہے آپ لوگ اپنا ضمیر جگہ تقریب میں شرکت کرنے والوں کے فون نمبرز اور پتے درچ کیے جاتے رہے مہمانوں کی شناک بھی درچ کی گئی منار پاکستان ایک قومی امارت حدیث لاہور میں این اسی جگہ تعمیر کیا گیا جہاں 23 مارچ 1940 قائدی آزا محمد علی جناہ کی صدارت میں منقضہ آل انڈیا مسلمی کے اجلاس میں تاریخی قرارداد پاکستان منظور پاکستان وہ ایک شاندار منار ہے جسے نصر الدین مراد خان نے ڈیزائن کی نصر الدین مراد خان کون تھے کتنے عرصے میں منار کو تعمیر کیا گیا کون کون سے مراحل سے گزرنے کے بعد یہ عرضی مشان امارت تعمیر کی گئی چلیے دیکھتے ہیں نصر الدین مراد خان اور منار کی کہانی کا آغاز ہوتا ہے این اسی جگہ سے جہاں 23 مارچ 1940 میں قائدی آزا محمد علی جناہ کی صدارت میں تاریخی قرارداد پاکستان منظور کی گئی اس وقت میں موجود ہوں مراد مراد خان کے ساتھ جو کہ نصر الدین مراد خان کی بیٹی ہیں ان سے بات کریں گے ان سے جانیں گے کیا کچھ وہ جانتی ہیں جن سے ہم اور آپ واقعی نہیں ہیں اسلام علیکم میرال منار کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیے گا میرا باپ داگستان سے آیا تھا جو ابھی بھی انڈیپینڈنٹ سٹیٹ ہے یو ایس ایس آر کا حصہ ادھر سے اس نے تعلیم کیا تھا سیول انجینئرنگ چان پلاننگ آرکیٹیکچر سین پیٹرز برگ سٹیٹ یونیورسٹی سے انہیں 52 میں ادھر آیا تھا لاہور کو یہ جو منار کا ایکچلی یہ 59 میں شروع ہو گیا پہلے ڈیزائن ایک دیا تھا اس میں میزیم بھی تھا نیچے مگر فنز میں تھے کابنے کے پاس تو وہ ریجیکٹ ہو گیا پھر دوسری بنایا تھا وہ بھی فر ویریس ریزنز وہ بھی ریجیکٹ ہو گیا تو فائنلی سکسٹی ٹیو میں یہ آگیا یہ جو آپ اب کھڑا ہو رہے ہیں مونیمنٹ اس کی یہ آگیا سکسٹی ٹیو میں مگر اس میں شکل کچھ بدل گیا باپ کا یہ تھے کہ اینڈ میں آنا چاہیے جو ڈوم ہے وہ اس کو بند کرتے نہیں اور دوسری ڈیزائن کامسٹ میں آپ کی دو کریسنس ہے جو ایسٹ ویسٹ پاکستان ہوتے تھے ایک سٹار ہے اور اس سے ایک پھول ہے وہ پھول کھل جاتا اس کی آنکھیں اس کی گروتھ ہوتا ہے اس لئے وہ کہہ رہے تھے یہ پوائنٹ تک جانا چاہیے کہ ہمیشہ کے لئے پاکستان کا گروتھ کبھی نہیں بند ہونا چاہیے اس مان تک جاؤ اس کی اینڈ آپ کو نظر نہیں آنکھا قیام پاکستان کی یہ یادگار ہمارا اساسہ ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس ورثے کی حفاظت کریں کیمرمن یاور بھٹی کے ساتھ تفیفہ نصر اللہ لاہور یہ وہی جگہ ہیں 1940 کو آج ہی کے دن منٹو پارک میں جہاں آج مینارے پاکستان ہے برے سغیر کے مسلمانوں کے لئے الگ وطن کی قرارداد پاس کی گئی 22 مارٹ 1940 قائد اعظم محمد علی جنال لاکھوں زندہ دلانے لاہور کی موجودگی میں دلوں کی آواز زبان پڑھ لے بڑے رہنمان مسلمان ہن کے مسائل کے حل کے لئے امید صاحب وہ دیا جلایا جس کی روشنی سے پاکستان کا وجود عمل میں قائد اعظم نے آل انڈیا مسلمی کے اجلاس سے پہلے اس جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہندو اور مسلمانوں میں فرض اتنا بڑا اور واضح ہے کہ ایک مرکزی حکومت کے پہت ان کا اتحاد خطرات سے بھرکور ہوگا انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس صورت میں ایک ہی راہ ہے کہ دونوں قوموں کے الہدہ الہدہ ملک ہوں اس قرارداد کے حصول کے لیے مسلمان ہن نے وہی کوشش کی جو اس جلسہ گاہ میں شیر کی صورت میں لکھا ہے قائد اعظم محمد علی جنہ کی قیادت میں 23 مارچ 1944 کو قرارداد پاکستان منظور کی گئی برے سغیر میں فروری 1937 کے انتخابات اور اس کے بعد پیدا ہونے والی سیاسی صورتحال وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندووں نے مسلمانوں کے گرد معاشی سماجی اور معاشرتی گھیرہ تنگ کرنا شروع کر دیا اور یہی وہ حالات تھے 23 مارچ 1940 کا جواز مہیا کرتے تھے قائد اعظم کی ولولانگیس قیادت مسلمانوں کا جوش و خروش آخرکار سات سال بعد وہ دن آن پہنچا جب برے سغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک ازاد اور خود مختار مملکت خداداد پاکستان مارز وجود میں آگئی ہر سال 23 مارچ یوم پاکستان کے طور پر منایا جاتا ہے اگر 23 مارچ 1940 کے اصل پیغام کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے وہ اصل پیغام ہے کہ قیادت اپنے عدام کی قائشہ مسائل دوستوں اور دشمنوں کے اعلانیہ اور غیر اعلانیہ آزائم سے آگا ہو اور اس کی نظر اپنے آداب پر جلی قومی زندہ کسی بھی قوم کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے پاکستان کا سرائی پرچم بھی پاکستانی تحزیب اور ثقافت کی برپور اکاسی کرتا ہے سوارے سے دیکھئیے رضا خرل کی یہ ریپورٹ پاکستان سے چند دن پہلے یعنی گیارہ اگست انیس سو سنتالیس کو آئین ساز اسمبلی کا اجلاس ہوا اور اس میں پاکستان کے پہلے جھنڈے کی بھی مرضوری لیے گئی یہ قومی جھنڈا بعد میں قائدت محمد علی جنار نے جب اس میں ترامیم کروائیں کہ اس میں اقلیتوں کو بھی مناسب نمائندگی دی جانے چاہیے ان کی آبادی کے تناسب سے تو اس میں سفید رنگ کا اضافہ کیا گیا یوں جھنڈا جو آج کل لہرہایا جاتا ہے جو پاکستان کا قومی جھنڈا ہے یہ مارز وجود میں آیا یہ جھنڈا اقلیتوں کے ساتھ انس اور محبت کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے اور اسی لیے اس میں سفید رنگ کو اہمیت دی گئی ہے فلیک پہلے تو مسلم لیگ کا فلیک تھا گرین ویڈا جانتا رہا اب آیا پاکستان قائد نے کہا اب یہ فلیک تو ہم نہیں چلا سکے گے کیونکہ یہ تو مسلم لیگ کا فلیک آپ مہربانی کر کے اور یہ مائنورٹیز کے لیے بھی ان کو انٹریڈیوز اندر لگا دے ہمارے فلیک میں پہلا جو جھنڈا ڈیزائن تھا اس کا ڈیزائن بنایا تھا یا سیاہ تھا ماسٹر الطاف حسین نے اور دہلی میں جون میں قائد آدم محمد علی جناہ کو بھی یہ دکھایا گیا اور یہی جھنڈ آباد میں گیارہ اگست انیس سو سنتالیس کو جب منظور ہوا تو پھر پاکستان کا قومی جھنڈا بن گیا اصل میں یہ جھنڈا اسی جھنڈے کی ایک ترمیم ہے یا اضافہ ہے جو آل انڈیا مسلم لیگ کا جھنڈا تھا اور انیس سو چھے سے قیام آل انڈیا مسلم لیگ کے وقت سے چلا آ رہا تھا اور یہی جھنڈا باد میں پاکستان کا قومی جھنڈا بھی بن گیا پاکستان میں برطانی ہائی کمیشنر طاملز جیو نے بھی یوم پاکستان کے موقع پر اپنی نیک خواہش شارع کیا انہوں نے پوری پاکستانی قوم کو مبارک بات پیش کی انہوں نے ٹویٹ کے ساتھ ایک تصویر بھی شیئر کی جس میں وہ وادیہ ہنزہ میں موجود ہیں برطانی ہائی کمیشنر نے کہا کہ یہ اس بہت بھی خوبصورت ملک ہے اور میری پسندیدہ جگہ ہے یہ دنیا کا بلند ترین مقام ہے تو ایسا کھینہ تھا پاکستان میں برطانی ہائی کمیشنر طاولز جیو کا انہوں نے بھی یوم پاکستان کے موقع پر اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا ازی کے ذاتھ انہوں نے سٹوڈیو سے غلوہ کتا ہی برک کے بعد ہٹانے ہمارے ساتھ